کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ ایک مسلمان کی عورت ایسے غیر محرم مرد کے پاس جائے جو اس کے جسم کی پیمائش کرے اور اس کے جسم پر ہاتھ لگائے میرے بھائیوں اس سے بڑھ کر اور کوئی بے غیرتی نہیں ہو سکتی ہم اور آپ کاروبار میں مشکول لیتے ہیں ہمارے اور آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنی عورتوں کی ضرورتوں کو پورا کر دیں بھرکا تو چھوڑ دیجئے ہم اپنے عورتوں کو کپڑا خریدنے کے لیے مارکیٹوں میں بھیج دیتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کبھار حالت ایسی ہوتی ہے کہ کچھ شوروم ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر صرف ایک آدمی ہوتا ہے اور ایک عورت ہوتی ہے حدیث کیا کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم آدمی ہو لیکن وہاں حالت کیا ہے ایک غیر محرم آدمی موجود ہے اور آپ کے گھر کی عورتیں وہاں پہ موجود ہیں اور یہی نہیں بلکہ وہ اپنے جسم کی سائج بتا بتا کر کے اندر کے کپڑے بھی خریدتی ہیں میرے بھائیو یہ بہت بے شرمی اور بے غیرتی کی بات ہے آپ کو شرم آتی ہے کہ ہم جائیں گے خریدیں تو میں شرم آئے گی اور آپ کی بیوی ایک خیر محرم آدمی کے سامنے جا کر اپنے جسم کی کیفیت بیان کرتی ہے آپ کو اس پر شرم نہیں آتی ہے میرے بھائیو یہ بہت بڑی غلطی ہے آپ اپنے عورتوں کے لیے خود سامان خرید کر کے لائے دے دیا کریں یا کپڑا بنوانا ہے تو عورتوں کے پاس بنوائیں اگر کوئی عورت سلنے والی نہیں ہے تو پرانا جو کپڑا اس کو بھیج کر بنوانا ہے یہ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ کسی درجی کسی ٹیلر کے پاس بھیج دیں اور جا کر کے وہاں پہ فہمائش کریں